اسلام علیکم لو آواز آ رہی ہے جی جی بولیے کون بات کر رہی ہے میرے نام رکشندہ ہے اور میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں میری بیٹی ہے چھ سات سال سے بیمار ہے لیکن اس کے جو سارے ٹیسٹ کر رہے ہیں ہسپتالوں میں بھی دکھایا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا اس سارے ٹیسٹ بھی کلیر ہے لیکن وہ بیمار رہنے لگے گئے دن پر دن اور زیادہ بیمار ہوتی جا رہی ہے مجھے بتائیں میں کیا کروں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے ایسا لگ ہے کہ شاید اس کے کوئی جادو اثرات ہیں جی بہت شکریہ رکشندہ آپ کا جی مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں دیکھیں جہاں تک بیماری کا تعلق ہے کہ اگر تو آپ کو یقین ہے آپ کو کسی نے بتا یہ جس طرح کہ اب اس سے پہلے بطور تمہید بات ہوئی تھی کہ آپ نے جب سارے ٹیسٹ کروالی آپ کو پتا چل گیا کہ میڈیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر یقینی طور پر اس کو کوئی روحانی مسئلہ ہے کوئی ایسے اثرات جادو کے ہو سکتے ہیں تو آپ یہی کریں کہ سورہ بقرہ اس کی تلاوت گھر میں کروائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان جس کا محکم ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اسی طرح ازان کے فضائل کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ جس جگہ تک ازان کی آواز جاتی ہے شیطان اس سے بھی زیادہ دور بھاگ جاتا ہے اور حدیث کے جو الفاظ اس کا مفہوم ہے اس طرح غبارے سے ہوا نکالے تو اس طرح غبارہ اڑ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے کہیں دور دور چلا جاتا ہے تو اس طرح شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے چونکہ جو جادو کے اثرات ہوتے ہیں جادو کا اصل مقصد جو جادو گھر ہیں وہ کرتے کیس طرح ہیں کہ وہ ایسے شرکیاں کام کرتے ہیں ماظر اللہ کہ جو شیطان کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے پھر دوسروں کا وہ نقصان کر دیتے ہیں تو اس لیے سورہ بکرہ کی آپ تلاوت کریں انشاءاللہ والعزیز آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے مزید زنجانی صاحب اور مفتی حنید پریشی صاحب اس پہ کیسے صاحب یہ تو جتنی یہ باتیں سننے کو ملتی لگتا ہے کہ ساری دنیا کے میں یہ جتنے بھی جنب وہ سارے پاکستان میں ہی ہیں یہ بلکل آپ کے بات درست ہے دیکھیں ایک پلسیبو ایفیکٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو سچ سمجھا ہوا ہے تو پھر وہ ویسا ہی ہوگا میرے بہت وقت کی بات ہے ہم یوکے میں جب میں رہتا تھا تو ایک صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ یہ لاہور والے جو ہیں یہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں یہاں رکھے والا قرائے زیادہ لیتا ہے یہاں لوگ رستہ غلط بتاتے ہیں یہاں یہ یہاں وہ میرے ساتھ جو صاحب بیٹھی تو اس جو لاہور کے تھے تو وہ ان سے کہنے لگے کہ آپ کبھی لاہور گئے ہیں وہ کہنے لگے نہیں انگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب آپ لاہور جائیں گے تو رکھے والا آپ سے قرائے بھی زیادہ لے گا بندے آپ کو رستے بھی غلط بتائیں گے اس لیے کہ آپ نے پرسیو کیا ہوا ہے اب جو آپ نے ذہن میں تھا سوڑ رکھا ہے اسے چیز رس ہی آگے پیچھے ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے لاہور پر الزام لگانا ہے تو ہم نے اگر یہ ایک پرسیو پری کنسیوڈ ایڈیاز کا ساتھ رہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ دنیا میں کچھ بھی غلط ہوگا تو اس کے پیچھے جادو ٹونا ہی ہے تو جوں ہی آپ کے پیرا ڈائم میں ہلکا سب اطلاع تمائے گا تو آپ نے کہنا جی تو یہ بنیادی طور پر باتیں مفتی صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت یہ جو مفتی صاحب یہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے پاکستان اتنے زیادہ جنات ہیں پاکستان وہ سارے کے سارے پاکستان کے لوگوں پر ہی جاتھو ٹونے میں مصروف ہیں وہ ہر بندہ ہے ایک بندہ ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنے جنات لگائے ہیں بیسیکلی لاہور کے لوگوں کے ساتھ یہ واقعی ایسا ہے دیکھیں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہمارے قرآن سے ہماری ذات سے ہمارے دین سے تو ہم اس کی زندگی کو عجیرن بنا دیتے ہیں بنیادی طور پر ہمارے گھروں میں شریعت کی دھجیاں اڑائی آتی ہیں ہمارے غسل ٹھیک نہیں ہوتے ہماری طہرتیں ٹھیک نہیں ہوتی معذرت کے ساتھ جس وقت آپ مکمل طور پر طاہر متاہر نہیں ہوں گے پاکیزہ نہیں ہوں گے تو نہ آپ کی نماز ہوگی نہ آپ کے کلماتیں تیبات ہوں گے آج ہماری ماں بینے گھروں میں غسل کے والے سے طہرت کے والے سے بہت کم جو ہے نا وہ عمل کرتی ہیں مسائل نہیں جانتی ہیں شہری مسئلہ ہے کہ جب آپ کی نیل پالش لگی ہو تو آپ کا غسل نہیں اترے گا جب آپ کا غسل نہیں اترے گا تو آپ بظاہر کتنے بالٹیاں پانی مرضی بھال ہیں آپ طاہر نہیں پاکیزہ نہیں ہوں گے تو اس کے بعد یہ جو اثرات ہیں یہ جو مخلوق ہیں یہ آسانی کے ساتھ آپ پر اثر انداز ہو سکتی ہے دوسری بات جب ہمارے گھروں کے اندر قرآن و سنت کی دھجیاں اڑائی جائیں گی ہمارے ہاں بے حیائی کا ارتکاب ہوگا ہمارے ہاں گھروں میں لڑائی جگڑے ہوں گے تو یہ بہت ساری ایسی نوستیں ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں آئیں گی بے برکتی بڑے گی تنگی تکلیف ہوگی آپس میں لڑائیاں بڑیں گی تو ہمارے ذہنوں میں فوراں ہوتا ہے کسی نے جادو کر دیا یا میرے گھر میں جن آ گیا حالانکہ یہ ہمارے اپنے نفس کا کیا دھرہ ہوتا ہے میں بڑے جسے کہتے ہیں چیلنج سے کہتے ہوں کہ یہاں ہزار اگر کیس ہونا جی تو ہزار میں سے اوریجنل تین یا دو کیس ہوتے ہیں باقی سب ہماری اپنے معاملات ہوتے ہیں اور اگر ہم تھوڑا سا کیر کریں تو یہ چیزیں خود بخود گھر میں بھی حل ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے یہاں ایک مزاج بن چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ہم خرچہ نہیں کرتے ہیں صدقہ خیرات نہیں کرتے ہیں دوسری طرف جب ہم اللہ کی ذات سے ٹکراتے ہیں تو پھر ہم چڑھتے کس کے آگے ہیں وہی منتر جنتر والے کالے نیلے پیلے بابوں والے بکروں والے کسی کوئی کہتا ہے جی میں زافران کے ساتھ تعویز لکھوں گا کالا کوکڑ لے کے آؤ کوئی کہتا ہے جی سفید جناب بکرہ لے کے آؤ کوئی بال بیچ میں کالا نہ ہو تو اب بھئی کوئی پونٹ ڈونڈے وہ کہیں گے اچھا جی ایسا نہیں تو ساٹھ ستر ہزار پی دے دو میں خود اس کا بندوباس کروں گا کشمیر کے فلان زلے کا جناب میں زافران لے کے آؤں گا اس سے تعویز لکھوں گا فلان فلان وغیرہ وغیرہ تو وہ آدمی کے جس نے اللہ کی راہ میں صدقے میں سو روپیا مسجد میں نہیں دیتا وہ سو روپیا کسی غریب آدمی کو نہیں دیتا ایک مرگی صدقہ نہیں کرتا گھر میں اپنے بچوں کو صحیح طرح سے نہیں کھلاتا تو یہ ان تباہم پرستیوں کا جب وہ شکار ہوتا ہے تو پھر وہ ان بابوں بابوں ان دو نمبر پیروں اور دو نمبر تو بنیادی طور پر جو جتنا دین کے زیادہ قریب ہوگا میں دعوے سے کہتا ہوں اتنا اس کی تباہم پرستی کام ہوگی دیکھیں تکلیفیں ہمیں بھی ہو جائے ہیں وہ اتنا ہی اس سے کم ہو جائے گا دین سے دوری جو ہے ان سارے معاملات کی ان سارے مسائل کے بڑی وجہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی کون صاحب محترمہ کہاں سے ہے کشف بات کر دیوں لاہور سے میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی جو ہے نا وہ دو دفع ہوتے ہوتے رہ گئی مطلب ٹوٹ گئی اور مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے اور یہ بھی پتا ہے بقاعدہ کہ کس نے کروایا تو کیا اگر میں اس کا توڑ کروانے کے لیے کچھ کرواتی ہوں تو وہ جادو میں کنسیڈر ہوگا کاری صاحب مختصر اندرہ اس کا توڑ اگر قرآن پاک کی آیت سے کیا جا جادو کا توڑ تو پھر جائز ہے وہ شرعی طریقہ ہے تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے لِعِلَى فِي قُرَيْشِنْ اِلَى فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّطَعِ وَالصَّيْفِ یہ پوری صورت ہے اس کو گیارہ مرتبہ صبح اور گیارہ مرتبہ شام کو اگر یہ خود ہی پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور پھر جب ان کا رشتہ آئے گا تو ایک آیت ہے اس کا کسرہ سے ورد کریں انشاءاللہ ان کی جلدی شادی ہو جائے گی اور رشتہ جلدی جڑ جائے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جناب قاری عطاول منانوارسی صاحب مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ قہنس صاحب آپ تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ زنجانی صاحب اور مفتی عنیف قراشی صاحب آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت مبارک جو ان کی سنتیں ہیں ان کے اوپر چلیں تو یقینی طور پر ہمارے جو مشکلات ہیں جو مسائل ہیں وہ کام ہو سکتے ہیں دین سے دوری بنیادی وجہ ہے قرآن سے دوری بنیادی وجہ ہے سیرت سے دوری بنیادی وجہ ہے اللہ ہمیں آسانیہ ہمارے لئے پیدا کرے ہم اس طرف چلیں جہاں پر آسانیہ ہیں پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے حافظ محمد عمران مقدس کے ساتھ اور مفتی آن لائن کی